اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب چلیں جی اپنا ریویو اپنا رییکشن سٹارٹ کریں گے سٹیپ با سٹیپ اپنی بات رکھیں گے اور جو کی پوائنٹس ہیں نا سب کے ویڈیوز کے سپیشلی ستارہ کا ویلوگ میں نے دیکھا اس کے اور ساتھی ساتھ عربی صاحب کی لائف سنی ہے تھوڑی سی آج کل میں نہیں دیکھ رہی ان لوگوں کو اتنا تو اس پر بھی میں تھوڑی سی بات یہاں کرنی چاہوں گی گو کہ مجھے اس کا پورا سنیریو اس کا پورا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم لیکن کچھ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتی ہیں تو میں نے کہا جی why not اس پر بھی رییکشن دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہماری جو بڑی باجی ہیں ان کے نیو پلانز واؤ کیا ٹائٹل کیا کیپشن دیا ہے کانٹرو ورشل حالانکہ ان کی جو سبسکرائبرز ہیں نا اور جو ان کی آرڈیلز ہیں جو ان کو پوزیٹیف کمنٹ کرتے ہیں میں نے ان تک کے کمنٹس پڑھ رہے تھے کہ خدارہ اپنے ویلوگ کو کانٹرو ورشل نہ بنائیں اور اپنی ویلوگنگ کو امپروف کریں آپ کی ویلوگنگ دیلی ایک جیسی ہوتی ہے مطلب کچھ اس میں نیا پن نہیں ہوتا کچھ پرٹیکولر پارٹس ہوتے ہیں نا ویلوگ کے جس لائک دائٹ کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہیں ڈرائیونگ پر چلے گئے تھوڑی دیل کے لیے آپ نے اپنا پرپیرڈ فود دکھا دیا کبھی کبار آپ نے کوئی ڈش ری� کر دی تھوڑا سا آپ نے اپنے چھوٹے والے بیبی کو دکھا دیا اس کی ہسی مسکراہت شیئر کر دی ہزبنڈ جو ہیں ان کو ایک دونے والا کھاتے ہوئے دکھا دیا ویسے ہزبنڈ جو ہیں وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹرانس کی کیفیت میں رہتے ہیں اور بڑی ایک پریشر میں رہتے ہیں کہ ویلوگ میں یا تو وہ کیمرہ کو فیس نہیں کرتے don't know what's the reason is اور کیوں نہیں کرتے وہ کیمرہ کو فیس کیمرہ حالا کے فیس تو وہ نہیں کرنا چاہیے بھائی ویلوگر بیوی کے ہزبنڈ ہیں اور خود بھی ایک یوٹیوبر رہ چکے ہیں ایک زمانے میں وہ اور وہ زمانہ ابھی زیادہ دور کا نہیں ہے بہت قریب کا ہے خیر جی کچھ مجھے نا آپ کے ویلوگس پر بھی باتیں کرنی ہے اسٹارٹ میں کروں گی یہاں عربی کی ویڈیو سے آپ نے سنا ہوگا نا ایک محاورہ ہے جہاں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن یعنی نہ چھوڑا جائے اور نہ اس کے بینا رہا جائے یہ والی سیچویشن ہے اب مسئلہ کیا ہے جو ستارہ ہے نا ستارہ پہلے ہر ایک کے لیے ایک آسان حدف بنی بھی تھی آپ اسے یہ کہہ لیں کہ سوفٹ ٹارگٹ ہر ایک جو ہے نا اس کو لے کر کانٹوورشل ویڈیو بنا دیتا تھا خاندان کا ہی اور ہر ایک جو ہے خاندان کا فرد وہ جو ہے اس کو لے کر کوئی نا کوئی ایسا ٹانٹ یا تانہ مار دیتا تھا کہ جو ویڈیو ہے نا وہ بڑا کلک کرتی تھی اور جو ایک ہیٹرز کا طبقہ ہے یا یہ کہہ لیں وہ ویورز جو ستارہ کے خلاف باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں اور ان کو تسکین ملتی ہے یا وہ یہاں پر کچھ لوگ جو کہ فورن کنٹریز میں ہیں اور وہ اس طرح کے یوٹیوبرز کو جو کہ ستارہ کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں خواہ وہ ان کی فیملی کے ہوں خواہ وہ کہیں کے ہوں ان کو اسٹکرز کی صورت میں پریز کرتے ہیں گو کہ میں یہی کہوں گی کہ پاکستان میں ابھی اسٹکرز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہوئے پھر بھی یہ جو بھائی عربی ہیں ان کو ملا کرتے ہیں تو بہت ساری جگاڑ کہتے ہیں نا وہ لگا رہے ہیں یوٹیوبرز اچھا مجھے اس اسے ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد آئی ہے پھر میں عربی کی بات کنٹینیو کروں گی دو تین دن سے میں اس مدے پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اس ویب سائٹ سے لاکھوں کمائیں اس ویب سائٹ سے لاکھوں کمائیں یہ ویب سائٹ آپ کو لاکھوں دے گی اور جو موسٹلی ٹیکنیکل چینلز ہیں نا وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے اپلوٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا تو میں نے ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی ہے نام میں ان کا مینشن نہیں کروں گی اس یوٹیوب ویڈیو پڑھنا لاکھوں میں ویوز ہیں اور انہوں نے ایک ویب سائٹ جو ہے اس کو ریفر کیا بتایا آپ اتنے ویڈیوز وہاں پر ووچ کریں گے اتنے وہاں ایڈز چلیں گے تو آپ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں اتنے ڈالر آئیں گے پھر پیونیر یا کچھ پیپال وغیرہ ہے نا کچھ اس ٹائپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس سے آپ ان کو ویڈروا کروا سکتے ہیں اور اینڈ میں جا کے وہ بندہ بولتا ہے کہ یہ سب کچ جو ہے نا وہ فیک ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں تقریباً وہ بارہ پندرہ منٹ کی ویڈیو تھی یا تقریباً بیس منٹ کی تھی تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاف ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اب لوگوں کو تو آپ نے الجھا دیا نا آپ کی فل ویڈیو کوئی دیکھی نہیں پا رہا اینڈ تک نا آدھی ویڈیو دیکھ کے چلا جا رہا ہے اور وہ بچارہ آپ کے جو بتائی ہوئی گائیڈ لائنز ہے اس پر چل کے کیا کر رہا ہے کہ ایڈز بھی دیکھ رہا ہے ویب سائٹ پ ارننگ کے انتظار میں بیٹھا وہ بھی ہے اور اس نے اپنا ٹائم بھی دیا نیٹ بھی دیا الیکٹریسٹی جو ہے وہ بھی یوٹلائز ہوئی ظاہر سی باتیں موبائل ہو گیا یا آپ کی کوئی ڈیوائس ہو گئی وہ چارج ہوتی ہے اور پھر کیا ہوا اینڈ میں آپ کو ملا زیرو یعنی وہ سب کچھ اپنے پاس جو ویب سائٹ ہے وہ رکھ لیتی ہے اور وہ ایک فیک ویب سائٹ ہے تو خدارہ اس طرح کی جو اس کیمرز ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے بچیں اور کوئی بھی اس طرح کی جو ویڈیو ہے نا اس کو ہاف دیکھ کر آپ دور نہ لگا دیا کریں جو بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ارننگ کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا تھا اسے میں ضرور یہاں پر پلیس کروں گی اب کیا ہے جو عربی بھائی صاحب ہے نا تو ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کا مسئلہ اپنی جو بلڈ ریلیشنز ہے نا اب ان میں چھڑ گیا ہے مطلب پہلے تھا ہم ساتھ ساتھ ہیں اور ہمارا پیارا بھائیہ میری پیاری بہنہ اور میرا پیارا بھائ یا یہ والی سیچویشن تھی لیکن اب کیا ہے اب یہ لوگ ستارہ کے ساتھ تو کونٹروورشل چیزیں کر نہیں سکتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپس میں ہی کونٹروورسی جو ہے وہ create کر رہے ہیں اچھا جو عربی ہے نا ان کی لائف کا ٹائٹل تھا مجھے وائٹی وائٹی نہیں کرنا تو میرے پیارے بھائی میرے چھوٹے بھائی جب تم کو وائٹی وائٹی نہیں کرنا ہے تو لائف لگا کے اپنا سارا دکھڑا اپنی زندگی کا سارا روگ جو بھی بہن کے ساتھ ایشو ہوا ہے گو کہ وہ یوٹیوبر ہے آپ اسے وائٹی کی لائف میں آ کر کہہ کیوں رہے ہو اچھا جب میں نے آپ کی لائف دیکھی نا تو recorded لائف دیکھئے مطلب اس میں جو چیٹ ہے وہ شو نہیں ہو رہے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس لائف میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے جس طرح کہ جب آپ ایک ستارہ کے اگینسٹ میں کچھ چیزیں کیا کرتے تھے نا تو لوگوں کا فلکس آپ کے پاس بہت آتا تھا اور آپ کو بہت کچھ دے کر جاتا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں اور آپ نے یہاں میرے خیال میں اپ اپنی جو بہن ہیں آئشہ نام ہے نا ان کو لے کر کچھ بات کی ہے کہ میرے بیوی بچے میری فرسٹ پرائیورٹی ہیں اور بہنیں جو ہیں وہ شادی کے بعد پرائی ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو جب بہنیں پرائی ہو جاتی ہیں تو پھر بہنوں سے جب گفٹس لیتے ہیں بھائی تو پھر انہیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ چیزیں پھر ہم نہ کریں بہنوں پر اتنا بوجھ نہ لادیں کیونکہ بہنیں تو پرائی ہو گئیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر بہن بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں تو سب کو زندگی کی گاڑی مل کے چلانی ہوتی ہے دنیا گیونٹ ٹیک پر چل رہی ہے صرف ایسا نہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ سب کا بھلا کرتا جائے اور دوسرے جو ہیں اس کا کہتے ہیں نا ایکسپلائٹ اسے کرتے جائیں تو مجھے ایک کانٹروورشل آپ کی لائیو لگی کہ آپ خود بہت زیادہ خود کو مظلوم دکھانا چاہ رہے تھے اور ہمیشہ آپ ایسا ہی کرتے آئے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر اینڈ میں آپ کو ملتی ہے لانت ایسا آپ کا کہنا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ چیزیں کانٹروورشل کرنے کے لئے بچی نہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سپائس ہونا ضروری ہے تو چیزیں اس طرح سے کریئٹ کر لو مطلب بہت آسان ہے نا چیزوں کو کریئٹ کرنا تو مجھے ایسی وائبز آئی ہیں آپ کی لائیو سے آپ نے کہا ابو کی بھی کال آئی تھی اور میں بڑی حیران ہوں کہ چاچو وہاں بیٹھ کر بھی جو لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے ویسے ایک بات ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتا تو جو چاچو صاحب ہیں وہ وہاں سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کے اکیلے نہیں جانا یعنی باپ ہو کر وہ آپ کی اتنی فکر کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو پوری دنیا میں کیسے رسوہ کروایا میں یہ سوچتی رہی اور آج آپ کے ابا کس تھارٹ سے رہ رہے ہیں دیکھ لیں جناب جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑی رحمت ہوتے ہیں اگر آج آپ کے گھر میں آپ کے ابا امہ رہ رہے ہوتے بے شک ستارہ کی والدہ ہی سہی تو آپ کو کتنی سپورٹ ہوتی اگر آپ ان کو عزت دیتے رسپیکٹ دیتے اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش پیدا کرتے تو آج صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی مجھے ایسا لگتا ہے لیکن خیر جی سب کی اپنی قسمت ہے کیا کر سکتے ہیں یہاں سے ہم چلتے ہیں ستارہ کی ویڈیو کی جانب پھر میں جو بڑی باجی جو ہے نا ان کے ویلوگ پر بات کروں گی تو ستارہ کا ویلوگ ماشاءاللہ سے ڈے بائی ڈے ایک نا چہرے پر اتمنان ماشاءاللہ گھر بہت خوبصورت اور ڈے بائی ڈے جو گھر میں ایک پوزیٹیوٹی ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اور گھر میں رونک ہے الحمدللہ وہ آپ کو فیل بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ تو یہ ایک بڑی بات ہے اچھا ستارہ لنج باکسز ریڈی کرتی ہیں اپنے بچوں کے لئے تو میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اتنے بڑے بچوں کے لئے اس طرح سے لنج باکس ریڈی کیوں کرتی ہیں تو وہ جو چھوٹی چھوٹی سے ایک ڈبی کہہ لیں اس میں جیلی بینز جو ہے نا وہ ڈال رہی تھی تو وہ آیت اور تیابہ کے لئے تھی اور تھوڑا سا شیپ اگر آیت کے لئے کریئٹ کیا تو دوسری بیٹی کو محسوس نہ ہو تیابہ بھی کوئی بہت زیادہ ایج کی نہیں ہے اس لئے اس کے لئے بھی ویسی ہی چیزیں سیم سیم کر کے دے دیں تو اس میں کوئی حرچ تو نہیں ہے نا اور مصطفیٰ کے بارے میں ستارہ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اسکول کی کینٹین سے ہی کھانا پرفر کروں گا تو اس چیز کو آپ لوگوں نے نظر انداز کر دیا تو ایسی بات ہے تو اگر آپ ویلوگنگ پر تنقید کر رہے ہیں تو اس کی بات سن تو لیں کہ اس نے ایکسپلین کیسے کیا ہے تو شاید کہ پھر آپ لوگوں کی یہ تنقید جو ہے وہ آپ کی سمجھ آجائے خیر جو ستارہ کی گیلری ہے ٹیرس آپ اس کو کہلیں وہ ماشاءاللہ بہت وسیع ہے اور جب سٹارٹ میں دکھایا تھا نا تو مجھے چھوٹا سا ایک ایریا لگا تھا لیکن مجھے وہ بہت خوبصورت اور فلاورز کے ساتھ اس میں نا ایک لائف آگئی ہے ماشاءاللہ اور بڑا ہی وہ ایک جو پورا ایک ایریا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا لگ رہا ہے اور ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہاں ستارہ نے پاسٹر ریڈی کیا اور کہا کہ ایک ٹائم جو ہے برا ٹائم انسان پر آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے اللہ سے مانگا تھا اور اتنی جلدے مل گیا مطلب اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے اور آپ کی تمام تر خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور ستارہ نے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس سے پہلے بھی ستارہ نے یہ باتیں شیئر کی تھی اپنے پرانے دنوں کو یاد کیا تھا اور کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے کہتے ہیں نا گزرے وقتوں کو برے وقت کو یاد رکھتا ہے تاکہ جب اچھا وقت آئے تو اس میں اس کی ذات میں تکبر نہ آئے کیونکہ تکبر جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ بڑے بڑے جو یہاں پر آئے اور چلے گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا اور انہیں کو یاد بھی نہیں کرتا تو یہ ایک بہت مجھے اچھا ایٹیٹیوڈ لگا ہے ستارہ کی ماں جو ہیں وہ ستارہ کیلئے ایک اور ڈریم ہاؤس بنوانا چاہتی ہیں ماں ہے اور ماں کو جس طرح سے ابھی بھی لوگ ٹرول کرتے ہیں کہتے ہیں ماں ستارہ کے گھر میں کیوں ہیں ماں جو ہیں وہ ستارہ کو سکھاتی ہیں ماں جو ہیں وہ ستارہ کو بتاتی ہیں تو اچھا ہے نا ستارہ کے ساتھ ماں ہیں اور ستارہ کو ایک آسرہ ہے اور ستارہ اور ان کی ماں کی جو بانڈنگ ہے ماں بیٹی کی اگر وہ اپنی جگہ ایک حیثیت میں بہت سٹرونگ ہے اور دونوں ماں بیٹی اس سے راضی ہیں اور ان کے جو ہسپنڈ ہے نا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یعنی چاچو کے وہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے اگر امی ستارہ ساجد اور جو بھی وہاں پر ہیں وہ سارے اس سے ایزی ہیں تو پھر ہمیں اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں چیزیں کس طرح سے اپنا رنگ دکھاتی ہیں یا سامنے آتی ہیں اور ماں کی محبت پر شک کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے انسان ہے انسان کہیں غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ماں کا رتبہ ہے بہر کیف وہ بے لوس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ستارہ کی ماں جو ہیں انہوں نے مامو ندیم تک کے لئے کہا تھا کہ یوٹیوب فیملی اس کو معاف کر دو اور اس کو بھی دیکھا کرو اس کو بھی سپورٹ کرو تو سوچئے ماں کا دل بہت وسیع ہے اور جو بڑی باجی ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنی امہ کا تماشا بنایا تو مجھے یقین ہے ماں نے تو اپنی حد تک انہیں بھی معاف کر دیا ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں یہاں پر جو اسٹل باقی ہیں کلیئر ہونا تو یہ جو ساری چیزیں نا اس کو چھوڑ دیں وقت پر اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا اور ستارہ اپنی زندگی میں خوش ہیں سیٹسفائے ہیں ماشاءاللہ سے اور جو خوشی ہے وہ چہرے سے جھلک رہی ہے تو یہ ایک بہت پوزیٹف چیز ہے اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس لیڈی کے لئے ہم نے وائس ریس کی آج وہ اس مقام پر ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آیا اٹ لیسٹ اور وہ کھل کے مسکر آئی ہے تو یہ بہت میٹر کرتا ہے یہاں سے میں آج آتی ہوں بڑے باجی کی ویڈیو پر بڑے باجی کی ویڈیو پر ان کا ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے ناشتے کے ساتھ اور آگے وہ چلتی ہیں اپنے پلانز کی جانب آئی جی سی ایس ای جی ہاں یہ ہے وہ انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم جو کہ آن لائن بھی ہے اور فیزیکل بھی ہے اور میں سرچ کر رہی تھی تو وہ مدینہ میں بھی ہے آپ کے 4 لیولز ہوتے ہیں 9th 10th اور 11 12th جس طرح سے ہوتے ہیں اور وہ کیمبرج لیول کی اسٹڈیز ہیں اور اس کے اندر جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ تو آپ کے سیم ہوتے ہیں لیکن جو آپشنل ہیں تو اس کے ساتھ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بکلٹ ملتی ہے اور وہاں سے آپ کو اپنے آپشنل سبجیکٹس جو ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے یعنی جب آپ ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو یہ سارے چیزیں تھیں تو یہاں جو بڑی باجی ہیں وہ لے کے بیٹھیں تھی پاسپورٹس اور کہہ رہی تھی کہ یہ پاسپورٹ تو ایکسپائر ہو گیا تو انہوں نے کہا ان کی بیٹی نے میں نیا والا لے کے آتی ہوں کیا ایکسپائر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھ کے جو نیا ہے وہ ایشو نہیں کرتی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کہانی اچھا میں نے ٹریول نہیں کیا اس لیے مجھے اس چیز کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی میں حیران تھی کہ یہ پاسپورٹ پاسپورٹ تو خیر پاسپورٹ ہے اور اسٹارٹ سے انہوں نے پہلے ایک پھٹا پیج اور پھر ایک جڑا پیج اور دو دو پاسپورٹ جو ہیں ایک ٹائم پر دکھا دیئے تھے خیر جی پاسپورٹ کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں اور اسٹیڈیز پہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا ریزلٹ بھی آنے والا ہے بائیس کو ٹیچر نے کہا ہے تو اگر بوٹ کے پیپرز ہیں اور نائنٹ کے پیپر ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ نائنٹ تو آپ کا ہو گیا اور وہاں پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو جو ان کی بیٹی ہے نا سیکنڈ نمبر والی اس نے بلکل صحیح کہا تھا کہ وہاں ایٹھ لیول سے ایڈمیشن ہوتا ہے سوری نائنٹ لیول سے ایڈمیشن ہوتا ہے یعنی آپ کو ایٹھ جو ہے نا وہ اپنا کمپلیٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ان کی دونوں بچیاں جو ہیں انہوں نے ابھی جو ایٹھ کلاس ہے اس کو پرائیوٹ یا یہ کہہ لیں ہوم ٹیوشن کے طور پر انہوں نے پڑھا ہے اور پیپر دیا ہے جسے یہ نائنٹ کہہ رہی ہیں کہ بچیوں نے نائنٹ کر لیا کیونکہ جو آئی جی سی ایسی ہے وہاں پر نائنٹ سے آپ کے ایڈمیشن جاتے ہیں اور اس میں بھی جو ایج کی ایک فائنل لیمٹ ہے نا وہ سکسٹین ایئرز ہے اب آئی ڈونٹ نو ان کی بڑی صاحبزادی کی کیا ایج ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ تھے ان کے نیو پلانس اور ایک پلان ان کا ہے ایک ہم سوچتے ہیں اور تدبیر ایک اللہ کی ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا بہر کیف جناب خوش رہیں ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اللہ حافظ